موسیقی 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 لگاتار ساتھوے دن فتہ آباد جلے میں بارڈ کا کہہ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیشنل ہائیوے نمبر نو پر کھڑا ہوں اس سمیں اور نیشنل ہائیوے نمبر نو پر جو ہے بارڈ کا پانی پہنچ چکا ہے بارڈ کے پانی سے بچاؤ جو ہے پیچھے آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں یہ جو شہر ہے فتہ آباد شہر کی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سمیں اس شہر کو بچانے کے لیے یہاں پر جو ہے رہات اور بچاؤ کاریا کا شروع کیا گیا ہے یہاں پر جیسی بھی کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انڈرپاس ہے اس انڈرپاس میں پانی جو ہے شہر کی طرف کروز کرنے کے لیے یہاں پر جو گھسا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے دیوار کا نرمان کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں وہاں پر ایک جو ہے مٹی کا باندھ بنا کر کے پانی کو انڈر پاس سے کروس ہونے سے روکا جا رہا ہے اور لگا تار جیسی بھی اور دوسرے سنسازنوں کے جریعے جو ہے راحت بچاؤ کارے جاری ہے میرے پیسے آپ بیڑ بھی جا سکتے ہیں نیشنل ہائیوے کے اوپر لوگ جو ہے بار دیکھنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور راحت بچاؤ کارے میں لگے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو لوگ چل رہا ہے یہاں پر یہ ہمارا سیڈ بچانے کے چکر میں بار کا پرواؤ زیادہ ہے اس لئے ہمارے جتنے بھی صفائی کرمچاری ہیں نگر پرسی فتیہ آباد سے ہمارے دوگر دروگ آپ سر سب سب یہاں پہ موجود ہے دن اور راست سے اس بچاؤں میں ہمارا پورا فتیہ آباد پرساسن سے میں ایک انا جاتا ہوں کہ جو آج پاس کے لوگ ہیں نزدیک کے جن کو بار کا خطر ہے وہ بھی آکے ہمارا ساتھ دیں ہم آپ کی سوگ میں دن رات یہاں کھڑے ہیں وہ بھی یہاں لوگ موجود ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں جی ہم اپنے عبالمی کی سیوہ سمیتی سے جو ہماری پوری ٹیم ہے وہ یہاں پر لگ بگ رات کے ڈیڑھ بجے سے موجود ہیں اور جو نگر پریشت کے ہمارے جو کرمچاری ہیں وہ اس بار کو روکنے کے لیے جو بھی ہے باند بنانے کا جو کام کر رہے ہیں تو ان کی سیوہ میں ہم آجی رہے ہیں یہ جو پانی ہے بار کا جو پل کے دوسری طرف یہ سر رات کو لگ بگ ڈیڑھ بجے کے پاس یہ پول کے نیچے سے دوسری طرف سے ہی آئے تھا کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ سڑک کروز کر گیا تھا لگ بگ چار چار فٹ کے آس پاس وہاں دوسری سائیڈ میں پانی ہے یہاں ایک رنگوی نالا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو پانی جو ہے بلکل آور فلو ہو چکا ہے تو یہاں سے اب شہر کتنی دور بچا ہے اگر یہ پول سے یہاں سے پانی اور کروز ہوتا ہے سر اگر آپ کے کیمرائن بلکل جسٹی پیچھے دیکھیں گے تو یہ سارا شہری ہے سر روڈ سے اس طرف شہر سٹارٹ ہو جاتا ہے سر یہ نیشنل ہائیوے نمبر نو ہے تو یہاں پر اب دیوار بھی دیکھ رہے ہیں بنائی جا رہی ہے تو یہ کہاں تک کامیاب ہو پائی آپ کو لگتا ہے سر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ پوری رات سے محنت میں لگے ہوئے ہیں اس دیوار سے آگے بھی مٹی ڈال کے رات کو جو ہے یہ جو کٹے رکھے ہوئے ہیں ان میں مٹیاں بھر بھر کے دوسری سائیڈ میں جو باندھ بنایا گیا تھا اگر وہ پانی اس باندھ کو توڑ دیتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہ پانی کو روک لے گی آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پانی جس طرف سے بڑھ رہا ہے تو یہ جو کوشش ہے یہ کام یا بھائی کے شہر بچ پائی سر یہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں سبھی ورکرل جو لگے ہوئے نگر پریشت سے اور پرشات سن سے لگے ہوئے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں سری یہاں پر بیڑ بھی پہنچی ہوئی ہے تو کام بھی کو جس طب اور ہائیوے بھی ڈسٹب ہے ہائیوے تو سر ایسے ہیں نا جندگی جانا زیادہ ضرور یہ بچانی ہے ہائیوے سے کوئی میٹر نہیں ہے بھی ہائیوے رکتا ہے نہیں رکتا ہے یہ پانی روکنے کا پریاس بہت زیادہ اچھے سے چل رہے ہیں اور کوشش سے بھی کامیاب ہو جائے گا تو آپ کے آپ کتنے بجے سے سر رات کے ڈیڑ بجے سے آئے ہوئے ہم اور ہمارے والمی کی سیو سمیتھی کے پردھان ہے ڈیڑ بجے سے آئے ہوئے سبھی پریاس چل رہے ہیں سر ہمارا جو بھی یہاں پانی دیکھنے کے لیے ڈس ڈس گٹے جرور لے گا ہے یہاں پہ گٹے کمی پڑھ رہی ہے مٹی آگی پرساسن مٹی کا کروا دیا رہے ہیں جٹا کروا دیا گٹے کم پڑھ رہے ہیں تھوڑے سے نا گٹے بر برکل ڈیو یہاں پر نچے سے پانی آ رہا ہے جہاں سے باندھ لگا ہے نامہیں نچے سے نکڑ رہا ہے پانی جو بھی کوئی آ رہا ہے ڈیو پانی دیکھنے کے لیے بہت آ رہے ہیں ڈس دس گٹے جرور لیا ہے کے لئے لگوں کے جو آ رہے ہیں جو رہا ہے بچاؤ کارے چل رہا ہے کی پانی کو رکنے کے لیے پلاسٹک کے جو بیگ ہیں وہ کم پڑھ رہے ہیں لیے پر جو ہے بچاؤ کارے کا کام جاری ہے اور باڑ سے بچاو کے لیے لگاتر کوششیں جاری ہیں نیشنل ہائیوے نمبر نو سے پتہ باد سے بزرمینہ کی ریپورٹ